اہم خبر آپ کو دیں گے الیکشن کمیشن کے اجلاس سے خبر سامنے آئی ہے کہ الیکشن کمیشن نے ملک بھر میں الخابندیاں کرانے کا فیصلہ کر لیا ہے آج بھی ایک اہم اجلاس ہوا تھا الیکشن کمیشن میں جہاں پر اب یہ خبر سامنے آگئی ہے کہ الیکشن کمیشن نے ملک بھر میں الخابندیاں کرانے کا فیصلہ کر لیا ہے الیکشن کمیشن نے شبائی حکومتوں اور ادارہ شماریات سے معاونت بھی مانگ لی ہے آپ کو آگاہ کریں الکھا بندیوں جس پر یہ کہا گیا تھا الیکشن کمیشن کی جانب سے کہ یہ معاملہ پیچیدہ ہو چکا ہے لیکن دو اجلاس ہوئے آج بھی چیف الیکشن کمیشن کی زیر صدارت اہم اجلاس ہو رہا تھا اس سے خبر سامنے آئی ہے کہ یہ کہا گیا ہے کہ عام انتخابات کا انقاط نوے روز میں ملکن نہیں رہا ہے الیکشن کمیشن نے یہ کہہ دیا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ ملک بھر میں حلقہ بندیاں کرائی جائیں گی اس حوالے سے الیکشن کمیشن نے صبح حکومت اور ادارہ شماریات سے معاونت بھی مانگ لی ہے اور یہ کہہ دیا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن اب نوے روز میں الیکشن نہیں کرا سکتا بات کرتے ہیں اکیل احمد سے اکیل الیکشن کمیشن کی جانب سے آج ایک اہم اجلاس ہوا تھا حلقہ بنیوں کے حوالے سے جس کے بعد اب الیکشن کمیشن کی جانب سے ایک بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے اور الیکشن کمیشن کی جانب سے اب بازابطہ طور پر یہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ عام انتخابات کا انعقاد نوے روز کے اندر ممکن نہیں رہا الیکشن کمیشن کی جانب سے جو آج فوری طور پر ملک بھر میں حلقہ بنیوں کرانے کا فیصلہ کیا ہے اس حوالے سے الیکشن کمیشن نے حلقہ بنیوں کا شیڈیول بھی جاری کر دیا ہے اور اس حوالے سے صبح حکومتوں اور دیگر جو ادارے ہیں ان کو بیورو سٹیٹسکس کو ہدایت کی ہے کہ فوری طور پر جو مردم شماری کا ڈیٹا ہے وہ الیکشن کمیشن کے ساتھ شیئر کیا جائے الیکشن کمیشن کی جانب سے جو تمام صبحی حکومتیں ہیں ان کو بھی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں مردم شماری کے حوالے سے اور جو ان کے افسران ہیں اور جو ہلکہ بنیا کمیٹیاں ہیں ان کو بھی الیکشن کمیشن کی جانب سے فوری طور پر ایکٹیو کر دیا جائے ہیں الیکشن کمیشن کی جانب سے جو ایک شیڈیول جاری کیا گیا ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن سترہ اگست سے جو ہے وہ سترہ اگست مطلب آج سے ہی الیکشن کمیشن کی جانل سے جو تمام حلقے ہیں ان کو الیکشن کمیشن نے فریز کر دیا ہے ان میں کوئی رد و بدل نہیں کیا جا سکے گا اور الیکشن کمیشن کا یہ حلقہ بندیوں کا جو عمل ہے یہ چودہ دسمبر تک جاری دے گا جو الیکشن کمیشن کی جانل میں اب یہ بتایا گیا ہے کہ چودہ دسمبر تک الیکشن کمیشن یہ حلقہ بندیوں کا عمل مکمل کرائے گا جس کے بعد الیکشن کمی ان کو مزید درکار ہوں گے جو ووٹر لسٹے ہیں ان کو اپ ڈیٹ کرنے کے لیے جس کے بعد آم انتخابات کی تیاریوں کے لیے الیکشن کمیشن کو تین ماہ کا وقت درکار ہوگا تو اب الیکشن کمیشن کی جانب سے بازابتہ طور پر اس کیس کا اعلان کر دیا ہے اور الیکشن کمیشن کی جانب سے جو ہے وہ ایک تین ماہ کا وقت درکار ہوگا تو کیا الیکشن فیبرری کے بعد ہو سکے گا یہ کہا ہے الیکشن کمیشن نے دیکھیں الیکشن کمیشن کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ چودہ دسمبر تو دسمبر کو ہلکہ بدیاں مکمل ہوں گی جس کے بعد ایک ماہ کا وقت لگے گا جو ووٹر لسٹوں کی نظر سانی ہوگی اس میں ایک ماہ کا وقت لگے گا تو مطلب کہ ہلکہ بنی ہو اور ووٹر لسٹوں کو اپڈیٹ کرنے میں الیکشن کمیشن کو تقریباً پندرہ جنوری تک الیکشن کمیشن یہ تمام عمل مکمل کرے گا اس کے بعد تین ماہ کا ٹائم میں الیکشن کمیشن کو مزید لگے گا تو اب اس شیڈیول کے مطابق الیکشن کمیشن اب تقریباً اپریل میں انتخابات کروانے کی پوزیشن میں ہوگا جو شیڈیول الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری کیا گیا ہے تو اس میں ممکنہ طور پر آئندہ عام انتخابات جو ہے وہ اپریل میں کروائے جا سکیں گے یعنی کہ اپریل دوہزار چوبیس تک عام انتخابات کا انعقاد جو ہے وہ ممکن ہو سکے گا اچھا یہ بتائی گا کہ اب یہ ہلکہ بندیاں تو کرانے کا فیصلہ کیا الیکشن کمیشن نے یہ جو سارا پروسس ہے کب تک سٹارٹ کیا جائے گا دیکھیں الیکشن کمیشن کی جانب سے آج جب اس چیز کا اعلان کیا گیا کہ ہلکہ بندیاں کرانے کا فیصلہ کیا گیا ہے تو اس کے ساتھ ہی الیکشن کمیشن نے آج ہی ہلکہ بندیاں کا شیڈیول جاری کر دیا ہے اور ہلکہ بندیاں کا عمل آج سے بقاعدہ طور پر شروع ہو چکا ہے الیکشن کمیشن نے سترہ آگست سے مطلب آج سے اکیل اب ہمارے ساتھی رہی ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے خبر سامنے آگئی دیا ہوں گی لیکن نوے روز میں اب الیکشن کا انعقاد ممکن نہیں ہے اسی اب بات کریں گے بیرو چیف اسلام آباد صدیق جان سے صدیق وہی ہوا جو لگ رہا تھا کہ نہیں ہو سکے گا الکھابندیاں کی صورتحال کے پیشن نظر تو الیکشن اب اپریل دوزہ چوبیس کا کہا جا رہا ہے کہ جب تک ہی ممکن ہو سکیں گے دیکھیں ویسے تو راجہ ریاض صاحب نے جو خبر دی ہے راجہ ریاض صاحب کے مطابق جو انہوں نے کہا کہ ہمارے بڑوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پندرہ فروی سے ایک ہفتہ پہلے یا ایک ہفتہ بعد جو ہے وہ الیکشن کمیشن کمیشن کی جائیں گے لیکن آج جو الیکشن کا فیصلہ ہوا ہلکہ بندیوں والا مجھے نہیں لگتا کہ فروی میں بھی الیکشن ہوں گے مارچ میں الیکشن ہوں گے اپریل میں ہوں گے یہ بہت طویل عرصے کے لیے الیکشن جو ہے وہ ملتوید ہونے جائیں اس کے لئے کہ اب ہلکہ بندیوں کا سلسلہ جب شروع کریں گے ہلکہ بندیوں پر ازادات آئیں گے پھر ازادتوں میں ان کو چیلنگ کیا جائے گا تو یہ ایک ہی صورت میں الیکشن ہو سکتے ہیں اور وہ صورت یہ ہے کہ سوبرنگ کورٹ اور پاکستان کے سوالے سے کوئی بڑا حکم دے دے اور کوئی بڑا فیصلہ کر لے لیکن اس میں بھی یہ دے دے گا کہ اگر سوبرنگ کورٹ کا حکم آ بھی جاتا ہے تو کیا الیکشن کمیشن سوبرنگ کورٹ اس آرڈر کو مانے گا کیونکہ پہلے بھی آپ نے دیکھا کہ الیکشن کی تاریخ آئی پنجلہ آپ نے بھی آئی آپ کے کے پی کا معاملہ تھا جی بلکل تاریخ آئی الیکشن کی اور الیکشن کی جو تاریخ تھی اس تاریخ کو چینج کر دیا تھا الیکشن کمیشن اور پاکستان نے اور الیکشن کمیشن اور پاکستان نے جب الیکشن کی تاریخ کو چینج کیا تھا پھر معاملہ سوبرنگ کورٹ میں گیا سوبرنگ کورٹ نے چودہ مائی کے حوالے سے آرڈر دیا تھا اس آرڈر کو امپلیمنٹ نہیں کیا گیا اور اس کو نہیں مانا گیا تھا اس وقت یہ حکومت نے بھی نہیں مانا تھا الیکشن کمیشن نے بھی نہیں مانا تھا اور الیکشن کمیشن بلکل واضح طور پر یہ نظر آ رہا ہے کہ جنون لی کے خواہش ہے کہ الیکشن نہ ہوں تاکہ ان کی جو بدترین کار کردگی تھی یہ نگران سیٹپ اتنا عصر رہے کہ ان کی بدترین کار کردگی جو ہے وہ لوگ بھول جائیں تو اس حوالے سے اب آپ الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ کر لی ہے حلقہ بندیوں کا یہ اس وقت کی سب سے بڑی خبر ہے کیونکہ الیکشن کمیشن اور پاکستان کی طرف دیکھا جا رہا تھا گو کہ میں حیران ہوں لوگوں پر جو دیکھ رہے تھے کہ چیف الیکشن کمیشن کیا کرتے ہیں کیونکہ یہ تو بڑا واضح تھا کہ یہ وہ کیا کرتے ہیں لیکن آپ کیونکہ افیشلی یہ نونس ہو گیا ہے تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور الیکشن بڑے طبیل عرصے کے لیے ملتی بھی ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور بلکل مجھے مستقبل قریب میں الیکشن ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے الیکشن نہیں ہوں گے لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ سولہ سپتمبر کو جسٹس کازی فائزی سے جو ہیں وہ چیف جسٹس اور پاکستان کے منصب پر بیٹھ جائیں گے اور وہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ کازی فائزی صاحب کا بہت سے ایشیوز کے اوپر ایک سٹینڈ رہا ہے ایک سٹانس رہا ہے جہاں تا گمرتہ بندیال صاحب کی بات ہے تو ان کے حوالے سے اتنی ان کے فیصلوں کتنا کنٹروورشل حکومت نے بنا دیا تھا نونلی کے حکومت نے اور وہ اتنے ڈٹ گئے تھے ان کے سامنے اور اتنی انہوں نے ادلیہ میں تقسیم پیدا کر دی تھی کی گئی تھی کہ نوے روز میں الیکشنز کروائے جائیں لیکن اب یہ خبر سامنے آئیے آمیر زیاد صاحب بھی ہمیں جوائن کرے ہیں آمیر صاحب اب یہ تو واضح کر دیا الیکشن کمیشن نے کہ اب حلقہ بندیاں تو ہم شروع کر رہے ہیں لیکن یہ ممکن نہیں کہ نوے روز میں الیکشن ہو بلکہ الیکشنز تو اگلے سال اپریل دو آزاد چوبیس تک کی بات کی جا رہی ہے اب کیا صورتحال بنتی نظر آتی ہے آپ کو بات ہی کہ اس پر میں تاجب نہیں ہونا چاہیے یہ فیصلہ متوقع تھا اسے متوقع تھا یہ فیصلہ اسے متوقع تھا کہ جب جب نئی حلقہ بندیوں نئے سینسوس کے تحت آپ نے اعلان کر دیا جو ہماری آوٹ گوئنگ کیبنیٹ تھی جو چلی گئی کیبنیٹ کربینہ کے جنی اس کے تحت ہوں گے تو پھر یہ چیز نوشتے دیوار تھی کہ انتخابات کو اس میں تاخیر ہوگی اب یہ بات ہے کہ جی وہ بعض جیسے پیپلس پارٹی اور نونلی کے دوست کہہ رہے تھے کہ فروری میں ہو جائیں گے کوئی مارچ کہہ رہا تھا اب آپ نے فرمایا کہ اپریل میں ہوگا لیکن اب کہتے ہیں نا ایک مرتبہ جب ایک غہرائینی کام ہو گیا کہ پنجاب کے الیکشن کے پی کے الیکشن جو ہیں انہوں نے اوورشوٹ کر دیا نبی جن سے زیادہ ہو گئے تو اگر بفاق کے سزا پر بھی اگر فیصلہ ہو جاتے تو کوئی بڑا فرق نہیں پڑے گا ٹھیک ہے نا کیونکہ میرے خال میں جتنی بڑی پلٹیکل پارٹیز ہیں وہ ذہنی طور پر تیار ہیں اس کام کے لیے ان کی سمجھ میں آ گیا ہے کہ جی ہلکہ بننیاں ہوں گی نیا اس کی ووٹرز لسٹ کو بنایا جائے گا تو وہ پورا ایک عمل ہے اب اس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر الیکشن کمیشنر پاکستان افیشنٹ ادارہ ہوتا تو یہ کام جلدی کر لیتا ہے لیکن عامر صاحب غیرائینی کام تو ہوا ماضی میں لیکن اب یہ ایک اور غیرائینی کام اگر ہوگا یہ نوے روز میں الیکشنز نہیں ہو سکتے ٹیکنیکل وجوہات کی بنا پر تو یہ نگران سیٹ اپ کے اتنا عرصہ کیسے چل سکتا ہے پھر جسنا پنجاب کا چل رہا ہے جسنا کیپی کا چل رہا ہے لیکن ایک ذرا سا جو پرابلم آئے گا جو مجھے نہیں بتا اس کا تو حل کوئی ہمارے قانونی ماہری جو ہے وہ بتا سکیں گے کہ ہماری اگر آدھی سینٹ جو ہے مارچ میں جاری ہوگی تو کیا اگر اس سے پہلے انتخابات نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا ایک اور ہاؤز ہمارا جو ہے وہ نامکمل ہوگا تو یہ ایک بڑا سوال ہے تو ظاہر ہے کہ کونسٹویشنل مسائل تو پیدا ہوں گے تو آپ کو لگ رہا ہے یہ ایک بورانی کیفیت پیدا ہو رہی ہے کہ اگر مارچ میں سینٹ کے الیکشنز ہیں وہ کیسے ہوں گے جب الیکشنز ہی نہیں ہوں گے تو پھر یہ ملک کس طرح سے چلتا رہے گا نہیں ملک دیکھیں نا مثال ہے نا جیسے پنجاب چل رہا ہے کے پی چل رہا ہے اسی طرح ملک بھی چلے گا تو میں یہ سمجھتا کہ ہمارے جو مین پلٹیکل پلئیرز ہیں بشمول نون لیگ اور پیپلز پارٹی وہ ذہنی طور پر تیار ہو چکے ہیں آپ رضا ربانی کے احتجاج پر مجھ جائیں خوشید شاہ جو کہہ رہے ہیں ان کی جو پارٹی کی مرکزی قیادت ہے اس نے سوچ سمجھ کی فیصلہ کیا کہ جناب ہم لوگوں کو وہ نئی مردم شماری کے تحت جو انتخابات کرانے ہیں اب یہ فیصلہ جب ہوا تھا جب ہی تو مراد علی شاہ صاحب نے ووٹ دیا سن نے اگر ان کو اتراز ہوتا ہے پیپلز پارٹی کو ہے کسی اور کو اتراز ہوتا سر ایک چیز اس میں ہے سوری ٹو انٹرپٹیو عامر صاحب پیپلز پارٹی کے ہی کچھ لوگوں نے کہا کہ ہمیں یہ یقین دیانی کرائی گئی تھی کہ ٹھیک ہے علقہ مندی آنگی لیکن الیکشنز وقت پر ہو جائیں گے اس لئے مسئلہ کے جلاس میں اگری کیا یہ بات جو ہے نا یہ وہ خود فریبی یا ایک طرح کا اپنی ایکسپلینیشن دے رہے ہیں یہ ممکن نہیں تھا جب آپ نے نئی حلقہ بنیوں کی بات کہہ لی تو اس کا مطلب ہے کہ ایک بڑی ایک سائز کے لیے آپ نے راستہ کھول دیا جو ان کی مرکزی خیادت ہے یعنی کہ آسفلی زرداری بلاوالفدو زرداری جو ان کی فیصلہ ساز ہے انہیں پتا تھا میری ان سے جو ہے اپنا کمرزما کائرہ صاحب سے بات خود ہوئی تھی انہوں نے کہا تھا جی میں ایکسپیٹ کرتا ہوں ڈیڑھ دو مہینے کا ڈیلے ٹھیک ہے نا یہ ان کے ذہن میں کون کوٹ ہے یہ کہتے ہوئے تاج حیدر صاحب ان کے کہہ رہے تھے کہ نہیں نوے دن میں ہونے چاہیے لیکن جو اصل میں سمجھتا ہوں جہاں طاقت کے منبع ہے وہاں پر انہیں تو پتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے کیا نا اور جب بھی آپ دیکھیں کہ بڑا ہر چیز جو ہے بڑی سیسٹیمیٹک اور کچھ سلوکی سے ہو رہی ہے کاکر صاحب کا تائیناتی بلکل ایک کسی نے ان کا نام نہیں کسی کو شبہ بھی نہیں تھا کہ وہ بنیں گے نگرہ وزیر آزم بن گئے وہ کیا نا اس پر تمام پلٹیکل پارٹیز کی طرف سے رد عمل جو آئے ہم نے دیکھا صرف مہنگل صاحب کی پارٹی کو اتراز ہے سوڑے سے لبرل ہمارے حلقوں کو اتراز ہیں بڑنا اس کے علاوہ اتنا زیادہ نہیں ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ چیزیں جو ہیں میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی ہمارے ہاں جو فیصلہ ہو رہا ہے میں یہ کلک بحث ہے کہ یہ درست ہے یا غلط ہے تو تاریخ فیصلہ کرے گی لیکن there is a method to this مطلب ہے جو کچھ ہو رہا ہے اس چیز کے اندر اور میں نہیں سمجھتا اب جیسے اب پتہ چلائے کہ جی پی ٹی آئی یہ کوشش کرے گی کہ جی چیلنج کرے گی سپریم کورٹ لیکن سپریم کورٹ کیا فیصلہ کرتی ہے کس طرح سے کرتی ہے سر سپریم کورٹ کا تو ایک فیصلہ پہلے بھی آ چکا ہے الیکشنز کی ڈیٹ کے والے سے اس پر کہا عمل در آمد ہوا میں یہ کہنوں کہ افس ان برڈز بہت زیادہ ہیں شکوکو شباز میں یہ آپ برکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہیں ہمارے لیکن ابھی جو چیزیں نظر آ رہی ہیں لیکن میں اگر منطقی بات کروں جب آپ نے مردم شماری نئی کرائی ہے تو حلقہ بندیاں بھی ہوں گی نئی ووٹس لیف بھی بنے گی تو اس تمام چیزوں میں ایک شائز میں کچھ وقت لگتا ہے تو الیکشن کمیشن آپ دیکھیں نا اگدم اس نے اعلان نہیں کیا اب اس کا آج ہی اعلان سامنے آیا ہے الیکشن کمیشن آپ پاکستان کا لیکن ابھی یہ دیکھنا ہے کہ پیپلز پارٹی کا فارمل کوئی رد عمل آتے نہیں آتا کیا بجا ہے کہ آصف علی زرداری صاحب کیوں خاموش ہیں بلاور صاحب کیوں خاموش ہیں اس پسلے کے اوپر اگر ہمیں ان کی پولسی کا پتہ چلے گا وہاں سے پھر مریم نواز صاحب کیوں خاموش ہیں شباز شریف صاحب کیا کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے نا نواز شریف صاحب کیا کہہ رہے ہیں یہ لوگ جب اگر پڑتے ہیں یہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں بڑا غلط ہو رہے ہیں تو سمجھیں کہ پھر کوئی مطلب ہے فکشن ہے لیکن اگر یہ لوگ خاموش ہیں ان کی پارٹی کے سیکنڈ یر تھرٹ یر اتجاج کر رہے ہیں بات کر رہے ہیں وہ آپ سمجھیں کہ حبزِ ماہ تقدم کے طور پر زبانی زمان خرچے اس کو آپ سنجھل کی کے ساتھ مطلب ہے ٹھیک ہے مصطب تک نہیں کہوں گا جب تک یہ لوگ جن کی پارٹی کے اصل جو فیصلہ ساز ہیں وہ کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دیتے ان کی طرف سے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آیا ابھی تک تو نہیں آیا اب یہ جو آج یہ خبر آج یہ خبر جو ٹائمنگز اس کی ابھی آپ نے بات کی کہ ایسے ہی تو نہیں فوراں فیصلہ دے دیا الیکشن کمیشن نے کئی اجلاس ہوئے پھر چیف جسس سے ملاقات ہوئی چیف الیکشن کمیشنر کی پھر یہ آج جب یہ اٹھارہ رکنی کابینہ نے حلف اٹھایا اور سارا معاملہ ہوا پھر اس کے بعد یہ خبر سامنے آتی ہے اب سر آمیر صاحب یہ عام حالات تو نہیں ہیں نا ملک کے معاشر صورتحال بھی بہت خراب ہے امن و امان کی بھی معاملات ہیں آگے کی معاملات چلانے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ نگرہ سیٹ اپ ایک لمبے عرصے کے لیے ان سارے چیزوں کو دیکھ سکتا ہے دیکھیں پہلا تو آپ اس کا رکھے ہیں پانچ سے چھ ماہ تو ہے یہ نگرہ سیٹ اپ پھر وہ حالات و واقعات دیکھیں گے کہ جی معیشت کس دگر پہ جاری ہے ہمارے پڑوسی ممالک سے کیا صورتحال ایک پورن ریلیشن کیا منشن ہے ایک اندھونی جو دہشت گردی کے چیلنج ہے اس کا ایک ہمارے سامنے کہتے ہیں نا فرید کھڑا واہ ہے وہ جب بھی پانچ ماہ میں ہو چھ ماہ میں ہو ہرے چھ ماہ میں ہو میں نہیں سمجھتا کہ بہت ہی انڈیفنیٹ ہمیں بہت زیادہ فکر مند کے جی انڈیفنیٹ آگے چلا جائے گا کیونکہ ظاہر ہے کہ آپ کو وہ نکالنا پڑے گا آئینی خانونی جواز نکالنا پڑے گا جو میں نہیں سمجھتا کہ آئین میں اس کی بات کی جازت ہے تھوڑا بہت تو ٹھیک ہے آپ نے اس کے ساتھ وہ کر لیا ابلیچ ہو گیا جیسے پنجاب میں کے پی میں وہ ابھی بھی یہاں پر ہو گا لیکن انہوں نے تعدیل ایک وجہ بتائی ہے سولٹ کے لیے ہمیں مردم شماری وہ بھی آئینی تقاض ہے نا کہ مردم شماری ہو جائے تو نہیں ہلکہ بندیاں ہوں تو آئین دونوں چیزیں کہہ رہے ہیں آئین نوے دن بھی کہہ رہے ہیں اور آئین یہ بھی کہہ رہے ہیں تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے پھر تیاریوں میں تین ماہ تو یہ بظاہر ایسا لگ رہے ہیں آپ ہمارے ساتھی رہی ہیں آمرزیہ صاحب صدیق اور کیا معاملات اور کیا خبریں سامنے آ رہی ہیں شہر اقتدار سے کہ ایک طرف فاقی کابینہ حلف اٹھاتی ہے دوسرے طرف الیکشن کمیشن یہ کہتا ہے کہ جی اب نوے روز میں تو الیکشنز نہیں ہو سکتے ہیں کیونکہ ہمیں تو احلقہ بندیاں کرانی ہیں احلقہ بندیاں چودہ دسمبر تک مکمل ہوں گی جی صدیق جی سوری صدیق میں وہی سوال کر رہی تھی ابھی جو آمرز صاحب سے میں نے کیا کہ ٹائمنگ ہم دیکھیں کہ ایک طرف نگرہ سیٹ اپ حلف اٹھاتا ہے دوسرے طرف الیکشن کمیشن یہ کہتا ہے کہ ابھی تو الیکشنز نہیں ہو سکتے ہیں پہلے تو ہم ڈی لیمٹیشن کریں گے چودہ دسمبر تک پھر ہمیں اور مزید وقت درکار ہے تو اس کو آپ نے کیسے دیکھا شرکتدار سے خبریں کیا آ رہی ہیں دیکھیں ابھی میں جب آپ آمیرزا صاحب سے بات کر رہی تھی تو میں نے ابھی ان سے پوچھا ایم بی سومرو صاحب سے ساری ڈیٹیلز دیکھیں اس میں ہو گا یہ کہ جب یہ چودہ کو جو الیمٹیشن ہے اس کو اناؤنس کریں گے اس کے بعد پھر ایک مہینہ تو لگے گا ایک ڈیڑھ ماہ لگ جائے گا ووٹر رسٹوں کو اپڈیٹ کرنے میں تو اس کے بعد پھر یہ معاملہ اس کے بعد نوے دن کا جاتا ہے تو یہ ایپریل تک تو ویسے ہی لے گئے ہیں الیکشن کمیشن ہی ایپریل مہی تک لیکن ایک بڑا آئینی بہران پیدا ہوگا کیونکہ سینٹ کی بامن سینٹرز جو ہیں وہ ریٹائر ہونے جا رہے ہیں تو پھر سینٹ کا الیکشن کیسے ہوگا وہ تو ہو نہیں سکتا اور بڑی ایک عجیب سے شورتحال پیدا ہونے جا رہی ہے ایک طرف نوے دن سے زیادہ کی گنجائش نہیں ہے آئین میں نگران سیٹ اپ کی دوسری طرف ناصر یہ ہے کہ نوے دن سے آگے نگران سیٹ اپ جائے گا وفاق میں بھی اور دوسرا پھر معاملہ یہ ہے کہ صدر پاکستان جب مدد ختم ہوگی تو اس کے بعد جو پولیٹیکل پارٹیز تھیں جن کا یہ دباؤ تھا کہ وہ ان کی اب حکومت نہیں رہی لیکن ظاہر ہے جو کچھ بھی ہونا ہے وہ انہی کے لیے ہونا ہے تو ان کا یہ تھا کہ صدر کو بارحل ہٹایا جائے جیسے ان کی مدد پوری ہو سپٹمبر میں لیکن وہ بھی آئین میں ایسی کوئی پرویویاں نہیں ہیں کہ ان کو ہٹا دیا جائے جب تک یہ صدر نہ آ جائے صدر کبھی الیکشن نہیں ہو سکتا کیونکہ آپ کی اسمبلیز نہیں ہیں تو آپ کے نئے سینٹرز بھی نہیں آ سکتے نوے دن سے آگے جو ہے وہ الیکشن جائی نہیں سکتا آپ کے نگران سیٹپ نہیں جا سکتا آپ کے ڈے ٹو ڈے افیرز کے علاوہ اور امپورٹنٹ جو ملکی کوئی بہت امپورٹنٹ ڈیسینز ہیں جو ظاہر ہے آئی ایم ایس کے تناظر میں اس کے علاوہ کوئی ایس فیصلہ یہ نگران سیٹپ دے نہیں سکتا نگران سیٹپ ترکیاتی فنڈ جو ہے وہ جاری نہیں کر سکتا نئی ترکیاتی فنڈ نہیں جاری کر سکتا نئی ترکیاتی سکیمیں نہیں لاسکتا تو ایک عجیب سی صورتحال ہے پریویٹیزیشن میں کیسے یہ نگران سیٹپ پریویٹیزیشن کر دے گا پاکستان کی اتنے بڑے بڑے احساسیں بیچ دے گا یہ بڑی ایک بہت بڑا آئینی اور قانونی بہران جو ہے وہ ملک میں کھڑا ہونے جا رہے اور اس سے انسیٹینیٹی بڑھے گی جو آج الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا اور انسیٹینیٹی کے بڑھنے سے آپ دیکھنا ہے کہ اس کا ہماری محشت پہ کیا اثر پڑتا ہے کیونکہ دیکھیں ہماری جو محشت کا معاملہ ہے وہ مین معاملہ تو ہماری محشت کا معاملہ ہے اور ہماری محشت جڑی ہوئی ہے اب یہ بتایا گیا ہے کہ چودہ دسمبر تک الیکشن کمیشن یہ ہلکہ بندیوں کا عمل مکمل کرائے گا جس کے بعد الیکشن کمیشن کے حکام کا یہ کہنا ہے کہ ہلکہ بندیاں مکمل ہونے کے بعد ایک ماہ ان کو مزید درکار ہوں گے جو ووٹر لسٹیں ہیں ان کو اپ ڈیٹ کرنے کے لیے جس کے بعد عام انتخابات کی تیاریوں کے لیے الیکشن کمیشن کو تین ماہ کا وقت درکار ہوگا تو اب الیکشن کمیشن کی جانب سے بازابتہ طور پر کے بعد انہیں خاص ہو سکے گا یہ کہا ہے الیکشن کمیشن نے دیکھیں الیکشن کمیشن کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ چودہ چودہ دسمبر دسمبر کو ہلکہ بندیاں مکمل ہوں گی جس کے بعد ایک ماہ کا وقت لگے گا جو ووٹر لسٹوں کی نظر سانی ہوگی اس میں ایک ماہ کا وقت لگے گا تو مطلب کہ ہلکہ بنی ہو اور ووٹر لسٹوں کو اپ ڈیٹ کرنے میں الیکشن کمیشن کو تقریبا پندرہ جنوری تک الیکشن کمیشن یہ تمام عمل مکمل کرے گا اس کے بعد تین ماہ کا ٹائم میں الیکشن کمیشن کو مزید لگے گا تو اب جو تقریبا اس شیڈیول کے مطابق الیکشن کمیشن اب تقریبا اپریل میں انتخابات کروانے کی پوزیشن میں ہوگا جو شیڈیول الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری کیا گیا ہے تو اس میں ممکنہ طور پر آئندہ عام انتخابات جو ہے وہ اپریل میں کروائی جا سکیں گے یعنی کہ اپریل دوہزار چوبیس تک عام انتخابات کا انعقاد جو ہے وہ ممکن ہو سکے گا اچھا یہ بتائی گا کہ اب یہ ہلکہ بنیان تو کرانے کا فیصلہ کیا الیکشن کمیشن نے یہ جو سارا پروسس ہے کب تک سٹارٹ کیا جائے گا جی دیکھیں الیکشن کمیشن کی جانب سے آج جب اس چیز کا اعلان کیا گیا کہ ہلکہ بنیوں کا ہلکہ بنیوں کرانے کا فیصلہ کیا گیا ہے تو اس کے ساتھ ہی الیکشن کمیشن نے آج ہی ہلکہ بنیوں کا شیڈیوز جاری کر دیا ہے اور ہلکہ بنیوں کا عمل آج سے بقاعدہ طور پر شروع ہو چکا ہے الیکشن کمیشن نے سترہ سترہ آگست مطلب آج سے اکیل اب ہمارے ساتھی رہیے الیکشن کمیشن کی جانب سے خبر سامنے آگئے یہ دیا ہوں گی لیکن نوے روز میں اب الیکشن کا انعقاد ممکن نہیں ہے اسی اب بات کریں گے بیرو چیف اسلام آباد صدیق جان سے صدیق وہی ہوا جو لگ رہا تھا کہ نہیں ہو سکے گا الخابندیاں کی صورتحال کے پیشن نظر تو الیکشن اب اپریل دوہزہ چوبیس کا کہا جا رہا ہے کہ جب تک ہی ممکن ہو سکیں گے دیکھیں ویسے تو راجہ ریاض صاحب نے جو خبر دی ہے راجہ ریاض صاحب کے مطابق جو انہوں نے کہا کہ ہمارے بڑوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پندرہ فروی سے ایک ہفتہ پہلے یا ایک ہفتہ بعد جو ہے وہ الیکشن کرواب دی جائیں گے لیکن آج جو الیکشن کا فیصلہ ہوا ہلکہ بندیوں والا مجھے نہیں لگتا کہ فروی میں بھی الیکشن ہوں گے مارچ میں الیکشن ہوں گے اپریل میں ہوں گے یہ بہت طویل عرصے کے لیے الیکشن جو ہے وہ ملتویر ہونے جائیں اس کے لئے کہ اب ہلکہ بندیوں کا سلسلہ جب شروع کریں گے ہلکہ بندیوں پھر ان کے پر ازادت آئیں گے پھر ازادت و من کو چیلنگ کیا جائے گا تو یہ ایک ہی صورت میں الیکشن ہو سکتے ہیں اور وہ صورت یہ ہے کہ سوبرنگ کورٹ آپ نے بھی آئے آپ کے کئے پی کا معاملہ تھا جی جی بالکل تاریخ ہے یہ الیکشن کی اور الیکشن کی تاریخ تھی اس تاریخ کو چینج کر دیئے الیکشن کمیشن آخر پاکستان نے اور الیکشن کمیشن اzczہ پاکستان نے جب الیکشن کی تاریخ کو چینج کیا تھا پھر معاملہ سوبرنگ کورٹ میں گیا سوبرنگ کورٹ نے چودہ ماہی کے حوالے سے آرڈر دیا تھا اس آرڈر کو امپلیمنٹ نہیں کیا گیا اور اس کو نہیں مانا گیا تھا اس وقت یہ حکومت نے بھی نہیں مانا تھا الیکشن کمیشن نے بھی نہیں مانا تھا اور الیکشن کمیشن بلکل واضح طور پر یہ نظر آ رہا ہے کہ جو نونلی کے خواہش ہے کہ الیکشن نہ ہوں تاکہ ان کی جو بدترین کر کر دیگی تھی یہ نگران سیٹپ اتنا عصر رہے کہ ان کی بدترین کر کر دیگی جو ہے وہ لوگ بھول جائیں تو اس حوالے سے اب آبا الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ کر لیا ہے ہلکہ بندیوں کا یہ اس وقت کی سب سے بڑی خبر ہے کیونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف دیکھا جا رہا تھا گو کہ میں حیران ہوں لوگوں پر جو دیکھ رہے تھے کہ چیف الیکشن کمیشنر کیا کرتے ہیں کیونکہ یہ تو بڑا واضح تھا کہ وہ کیا کرتے ہیں لیکن اب کیونکہ افیشلی یہ نونس ہو گیا ہے تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور الیکشن بڑے طبیل عرصے کے لیے ملتی بھی ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور بالکل مجھے مستقبل قریب میں الیکشن ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے الیکشن نہیں ہوں گے لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ سولہ سپتمبر کو جسٹس کازی فائزی سے جو ہیں وہ چیف جسٹس اور پاکستان کے منصب پر بیٹھ جائیں گے اور وہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ کازی فائزی صاحب کا بہت سے ایشیوز کے اوپر ایک سٹینڈ رہا ہے ایک سٹانس رہا ہے جہاں تو گمرتہ بندیال صاحب کی بات ہے تو ان کے حوالے سے اتنی ان کے فیصلوں کتنا کنٹروورشل حکومت نے بنا دیا تھا نونلی کے حکومت نے اور وہ اتنے ڈٹ گئے تھے ان کے سامنے اور اتنی انہوں نے ادلیہ میں تقسیم پیدا کر دی تھی جس وجہ سے ان کے آرڈرز ایمپلیمنٹ نہیں ہوتے گئے اب یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ کیا ہوتا ہے ظاہر ہے آپ نے جس ذکر کیا سپٹیمبر کو ظاہر ہے چیف جسٹس آ جائیں گے اس کے بعد کیا صورتحالیتی آئین درخواست بھی دائر کی گئی تھی کہ نوے روز میں الیکشنز کروائے جائیں لیکن اب یہ خبر سامنے آئیے عامر زیاد صاحب بھی ہمیں جوائن کریں عامر صاحب اب یہ تو واضح کر دیا الیکشن کمیشن نہیں کہ اب حلقہ بندیاں تو ہم شروع کر رہے ہیں لیکن یہ ممکن نہیں کہ نوے روز میں الیکشن ہو بلکہ الیکشنز تو اگلے سال اپریل دوہزار چوبیس تک کی بات کی جا رہی ہے اب کیا صورتحال بنتی نظر آتی ہے آپ کو بات ہی کہ اس پر میں تاجب نہیں ہونا چاہیے اس نے متوقع تھا اس نے متوقع تھا یہ فیصلہ اس نے متوقع تھا کہ جب نئی حلقہ بندیوں نئے سینسوس کے تحت آپ نے اعلان کر دیا جو ہماری آوٹ گوئنگ کیابنٹ تھی جو چلی گئی کیابنٹ کرا بینہ کے اس کے تحت ہوں گے تو پھر یہ چیز نوشتر دیوار تھی انتخابات کو اس میں تاخیر ہوگی اب یہ بات ہے کہ جی وہ باز جیسے پیپلز پارٹی اور نون لی کے دوست کہہ رہے تھے کہ فروری میں ہو جائیں گے کوئی مارچ کہہ رہا تھا اب آپ نے فرمایا کہ اپریل میں ہوگا لیکن اب کہتے ہیں نا ایک مرتبہ جب ایک غیرائینی کام ہو گیا کہ پنجاب کے الیکشن کے پی کے الیکشن جو ہیں انہوں نے اوورشوٹ کر دیا نبوے جن سے زیادہ ہو گئے تو اگر وفاق کے سزا پر بھی اگر فیصلہ ہو جاتے تو کوئی بڑا فرق نہیں پڑے گا کیونکہ میرے خیال میں جتنی بڑی پلٹیکل پارٹیز ہیں وہ ذہنی طور پر تیار ہیں اس کام کے لیے ان کی سمجھ میں آ گیا ہے کہ جی ہلکہ بننیاں ہوں گی نیا اس کی ووٹرز لسٹ کو بنایا جائے گا تو وہ پورا ایک عمل ہے اب اس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر الیکشن کمیشن پاکستان افیشنٹ ادارہ ہوتا تو یہ کام جلدی کر لیتا ہے لیکن عامر صاحب غیرائنی کام تو ہوا ماضی میں لیکن اب یہ ایک اور غیرائنی کام اگر ہوگا یہ نوے روز میں الیکشنز نہیں ہو سکتے ٹیکنیکل وجوہات کی بنا پر تو یہ نگران سیٹ اپ کے اتنا عرصہ کیسے چل سکتا ہے پھر جسنا پنجاب کا چل رہا ہے جسنا کیپی کا چل رہا ہے لیکن ایک ذرا سا جو پرابلم آئے گا جو مجھے نہیں بتا اس کا تو حل کو ہمارے قانونی ماہری جو ہے وہ بتا سکیں گے کہ ہماری اگر آجی سینٹ جو ہے مارچ میں جاری ہوگی تو کیا اگر اس سے پہلے انتخابات نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا ایک اور ہاؤز ہمارا جو ہے وہ نامکمل ہوگا تو یہ ایک بڑا سوال ہے تو ظاہر ہے کہ کونسٹویشنل مسائل تو پیدا ہوں گے تو آپ کو لگ رہا ہے یہ ایک بورانی کیفیت پیدا ہو رہی ہے کہ اگر مارچ میں سینٹ کے الیکشنز ہیں وہ کیسے ہوں گے جب الیکشنز ہی نہیں ہوں گے تو پھر یہ ملک کس طرح سے چلتا رہے گا دیکھیں نا مثال ہے نا جیسے پنجاب چل رہا ہے کے پی چل رہا ہے اس طرح ملک بھی چلے گا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو مین پلٹیکل پلئیرز ہیں بشمول نون لیگ اور پیپلز پارٹی وہ ذہنی طور پر تیار ہو چکے آپ رضا ربانی کے احتجاج میں مر جائیں خوشید شاہ جو کہہ رہے ہیں ان کی جو پارٹی کی مرکزی قیادت ہے اس نے سوچ سمجھ کی فیصلہ کیا کہ جناب ہم لوگوں کو مردم شماری کے تحت جو انتخابات کرانے ہیں اب یہ فیصلہ جب ہوا تھا جب ہی تو مراد علی شاہ صاحب نے ووٹ دیا سن نے اگر ان کو اتراز ہوتا پیپلز پارٹی کو کسی اور کو اتراز ہوتا سر ایک چیز اس میں ہے پیپلز پارٹی کے ہی کچھ لوگوں نے کہا کہ ہمیں یہ یقین دیانی کرائی گئی تھی کہ ٹھیک ہے علقہ مندی آنگی لیکن الیکشنز وقت پر ہو جائیں گے اس لئے میں سیسے کے جلاس میں یہ بات جو ہے نا یہ وہ خود فریبی یا ایک طرح کا اپنی ایکسپلینیشن دے رہے ہیں یہ ممکن نہیں تھا جب آپ نے نئی حلقہ بنیوں کی بات کہہ لی تو اس کا مطلب ہے کہ ایک بڑی ایک سائز کے لیے آپ نے راستہ کھول دیا جو ان کی مرکزی خیادت ہے یعنی کہ آسفلی زرداری بلاوالفدو زرداری جو ان کی فیصلہ ساز ہیں انہوں نے پتا تھا میری ان سے جو ہے اپنا کمرزما کائرہ صاحب سے بات خود ہوئی تھی انہوں نے کہا تھا جی میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں ڈیڑھ دو مہینے کا ڈیلے ٹھیک ہے نا یہ ان کے ذہن میں کون کوٹ ہے یہ کہتے ہوئے تاج حیدر صاحب ان کے کہہ رہے تھے کہ نہیں نوے دن میں ہونے چاہیے لیکن جو اصل میں سمجھتا ہوں جہاں طاقت کے منبعہ ہے وہاں پر انہیں تو پتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور جب ہی آپ دیکھیں کہ بڑا ہر چیز جو ہے بڑی سسٹیمیٹک اور کچھ سلوبی سے ہو رہی ہے کاکر صاحب کا تائیناتی بلکل ایک کسی نے ان کا نام نہیں کسی کو شبہ بھی نہیں تھا کہ وہ بنیں گے نگرہ وزیر آزم بن گئے وہ اس پر تمام پلٹیکل پارٹیز کی طرف سے رد امل جو آئے ہم نے دیکھا صرف مہنگل صاحب کی پارٹی کو اتراز ہے سوڑے سے لبرل ہمارے حلقوں کو اتراز ہے بڑنا اس کے علاوہ اتنا زادہ نہیں ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ چیزیں جو ہیں میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی ہمارے ہاں جو فیصلہ ہو رہا ہے یہ گلک بحث ہے کہ یہ درست ہے یا غلط ہے تو تاریخ فیصلہ کرے گی لیکن there is a method to this مطلب ہے جو کچھ ہو رہا ہے اور میں نہیں سمجھتا اب جیسے پتا چلائے کہ جی پی ٹی آئی یہ کوشش کرے گی کہ جی چیلنج کرے گی سپریم کورٹ پہ سپریم کورٹ کیا فیصلہ کرتی ہے کس طرح سے کرتی ہے سپریم کورٹ کا تو ایک فیصلہ پہلے بھی آ چکا ہے الیکشنز کی ڈیٹ کے والے سے اس پر کہاں عمل در آمد ہوا میں یہ کہہوں کہ افس ان برڈز بہت زیادہ ہیں شکوکو شباز میں آپ لیکن صحیح کہہ رہے ہیں لیکن ابھی جو چیزیں نظر آ رہی ہیں لیکن میں اگر منطقی بات کروں جب آپ نے مردم شماری نئی کرائی ہے تو حلقہ بندیاں بھی ہوں گی نئی ووٹرز بھی بنے گی تو اس تمام چیزوں میں ایک شائز میں کچھ وقت لگتا ہے تو الیکشن کمیشن نے آپ دیکھیں نا اگر اس نے اعلان نہیں کیا اب اس کو آج ہی اعلان سامنے آیا ہے الیکشن کمیشن پاکستان کا لیکن ابھی یہ دیکھنا ہے کہ پیپلز پارٹی کا فارمل کوئی رد عمل آتے نہیں آتا کیا بجھے کہ آصف علی زرداری صاحب کیوں خاموش ہیں بلاور صاحب کیوں خاموش ہیں سپسلے کے اوپر اگر ہمیں ان کی پولسی کا پتہ چلے گا وہاں سے پھر مریم نواز صاحب کیوں خاموش ہیں شہباز شریف صاحب کیا کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے نا نواز شریف صاحب کیا کہہ رہے ہیں یہ لوگ جب اگر پڑتے ہیں یہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں کی بڑا غلط ہو رہے ہیں تو سمجھیں کہ پھر کوئی مطلب ہے فکشن ہے لیکن اگر یہ لوگ خاموش ہیں ان کی پارٹی کے سیکنڈیئر تھرٹیئر اتجاج کر رہے ہیں وہ آپ سمجھیں کہ زمان تقدم کے طور پر زبانی زمان خرچے اس کو آپ سنجھل کی کے ساتھ مت لیں ٹھیک ہے محصوب تک نہیں کہوں گا جب تک یہ لوگ ان کی پارٹی کے اصل جو فیصلہ ساز ہیں وہ کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دیتے ان کی طرف سے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آئے ابھی تک تو نہیں آئے اب یہ جو آج یہ خبر آج یہ خبر جو ٹائمنگز اس کی ابھی آپ نے بات کی کہ ایسے ہی تو نہیں فوراں فیصلہ دے دیا الیکشن کمیشنر نے کئی اجلاس ہوئے پھر چیف جسے سے ملاقات ہوئی چیف الیکشن کمیشنر کی پھر یہ آج جب یہ اٹھارہ رکنی کابینہ نے حلف اٹھایا اور سارا معاملہ ہوا پھر اس کے بعد یہی خبر سامنے آتی ہے اب سر آمیر صاحب یہ عام حالات تو نہیں ہیں نا ملک کے معاشر صورتحال بھی بہت خراب ہے امن و امان کی بھی معاملات ہیں آگے کی معاملات چلانے ہیں تو آپ کو لگتا ہے بھی نگرا سیٹ اپ ایک لمبے عرصے کے لیے ان ساری چیزوں کو دیکھ سکتا ہے دیکھیں پہلا تو آپ اس کا رکھے ہیں پانس سے چھ ماہ تو ہے یہ نگرا سیٹ اپ پھر وہ حالات و واقعات دیکھیں گے کہ جی معیشت کس دگر پہ جاری ہے ہمارے پروسی ممالک سے کیا صورتحال ایک پورن ریلیشن کی منشن ہے ایک اندھونی جو دہشت گردی کے چیلنج ہے اس کا ایک ہمارے سامنے کہتے ہیں نا فرید کھڑا واہ ہے تو پاکستان تو بہت زیادہ ہمارے سامنے سوالات ہیں لیکن جیسے بہت سارے لوگوں کی رائے ہیں کہ جو ایک بے فوروڈ ہے وہ الیکشن ہے منصفانہ غیر جانبزار الیکشن ہو وہ جب بھی وہ پانچ ماہ میں ہو چھ ماہ میں ہو ہرے چھ ماہ میں ہو میں نہیں سمجھتا کہ بہت ہی انڈیفنیٹ ہمیں بہت زیادہ فکر مند کے جی انڈیفنیٹ آگے چلا جائے گا کیونکہ ظاہر ہے کہ آپ کو ایک تو وہ نکالنا پڑے گا آئینی خانونی جواز نکالنا پڑے گا جو میں نہیں سمجھتا کہ آئین میں اس بات کی جازت ہے تھوڑا بہت تو ٹھیک ہے آپ نے اس کے ساتھ وہ کر لی ہے اب لیچ ہو گیا جیسے پنجاب میں کے پی میں وہ ابھی بھی یہاں پر ہو گا لیکن ایک انہوں نے تعدیل ایک وجہ بتائی ہے سولٹ کے جی ہمیں مردم شماری وہ بھی آئینی تقاض ہے نا کہ مردم شماری ہو جائے تو نہیں ہلکہ بندیاں ہوں تو آئین دونوں چیزیں کہہ رہے ہیں آئین نوے دن بھی کہہ رہے ہیں اور آئین یہ بھی کہہ رہے ہیں تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے ذرا سا میرے خال میں ہمیں ابھی دیکھتے ہیں کہ رد عمل کی آتا ہے یہ بڑا امپورٹنڈ ہوگا ایک دلے ہونا تھا یہ بڑا امپورٹنڈ ہوگا چالدہ دسمبر تک کا کہہ ہے کہ ہو جائیں گی ہلکہ بندیاں پھر ایک ماہ چاہیے ہوگا پھر تیاریوں میں تین ماہ تو یہ بظاہر ایسا لگ رہا ہے آپ ہمارے ساتھی رہی ہیں عامرزیہ صاحب صدیق اور کیا معاملات اور کیا خبریں سامنے آ رہی ہیں شہر اقتدار سے کہ ایک طرف فاقی کابینہ حلف اٹھاتی ہے دوسرے طرف الیکشن کمیشن یہ کہتا ہے کہ جی اب نوے روز میں تو الیکشنز نہیں ہو سکتے ہیں کیونکہ ہمیں تو ہلکہ بندیاں کرانی ہیں ہلکہ بندیاں چودہ دسمبر تک مکمل ہوں گی جی صدیق جی سوری صدیق میں وہی سوال کر رہی تھی ابھی جو عامر صاحب سے میں نے کیا کہ ٹائمنگ ہم دیکھیں کہ ایک طرف نگرہ سیٹ اپ حلف اٹھاتا ہے دوسرے طرف الیکشن کمیشن یہ کہتا ہے کہ ابھی تو الیکشنز نہیں ہو سکتے ہیں پہلے تو ہم ڈی لیمٹیشن کریں گے چودہ دسمبر تک پھر ہمیں اور مزید وقت درکار ہیں تو اس کو آپ نے کیسے دیکھا شرکتدار سے خبریں کیا آ رہی ہیں دیکھیں ابھی میں جب آپ عامرزا صاحب سے بات کر رہی تھی تو میں نے ابھی ان سے پوچھا ایم بی سومرو صاحب سے ساری ڈیٹیلز دیکھیں اس میں ہو گا یہ کہ جب یہ چودہ کو جو الیمٹیشن ہے اس کو اناؤنس کریں گے اس کے بعد پھر ایک مہینہ تو لگے گا ایک ڈیڑھ ماہ لگ جائے گا ووٹر رسٹوں کو اپ ڈیٹ کرنے میں تو اس کے بعد پھر یہ معاملہ اس کے بعد نوے دن کا جاتا ہے تو یہ ایپریل تک تو ویسے ہی لے گئے ہیں الیکشن کمیشن ہی ایپریل مہی تک لیکن ایک بڑا آئینی بہران پیدا ہوگا کیونکہ سینٹ کی بامن سینٹرز جو ہیں وہ ریٹائر ہونے جا رہے ہیں تو پھر سینٹ کا الیکشن کیسے ہوگا وہ تو ہو نہیں سکتا اور بڑی ایک عجیب سے صورتحال پیدا ہونے جا رہی ہے ایک طرف نوے دن سے زیادہ کی گنجائش نہیں ہے آئین میں نگران سیٹ اپ کی دوسری طرف ناصر یہ ہے کہ نوے دن سے آگے نگران سیٹ اپ جائے گا وفاق میں بھی اور دوسرا پھر معاملہ یہ ہے کہ صدر پاکستان کے جب مدد ختم ہوگی تو اس کے بعد جو پولیٹیکل پارٹیز تھیں جن کا یہ دباؤ تھا کہ وہ ان کی اب حکومت نہیں رہی لیکن ظاہر ہے جو کچھ بھی ہونا ہے وہ نہیں کے لیے ہونا ہے تو ان کا یہ تھا کہ صدر کو بارحل ہٹایا جائے جیسے ان کی مدد پوری ہو سپٹمبر میں لیکن وہ بھی آئین میں ایسی کوئی پرویویاں نہیں ہیں کہ ان کو ہٹا دیا جائے جب تک یہ صدر نہ آ جائے صدر کبھی الیکشن نہیں ہو سکتا کیونکہ آپ کی اسمبلیز نہیں ہیں تو آپ کے نئے سینٹرز بھی نہیں آ سکتے نوے دن سے آگے الیکشن جائے نہیں سکتا آپ کے نگران سیٹپ نہیں جا سکتا آپ کے ڈے ٹو ڈے افیرز کے علاوہ اور امپورٹنٹ جو ملکی کوئی بہت امپورٹنٹ ڈیسینز ہیں جو ظاہر ہے آئی ایم ایس کے تناظر میں اس کے علاوہ کوئی ایسا فیصلہ یہ نگران سیٹپ دے نہیں سکتا نگران سیٹپ ترکیاتی فنڈ جو ہے وہ جاری نہیں کر سکتا نئے ترکیاتی فنڈ نہیں جاری کر سکتا تو ایک عجیب سی صورتحال ہے پریویٹیزیشن میں کیسے یہ نگران سیٹپ پریویٹیزیشن کر دے گا پاکستان کتنے بڑے بڑے احساسیں بیچ دے گا یہ بڑی ایک بہت بڑا آئینی اور قانونی بہران جو ہے وہ ملک میں کھڑا ہونے جا رہے اور اس سے انسرٹینٹی بڑھے گی جو آج الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا اور انسرٹینٹی کے بڑھنے سے آپ دیکھنا ہے کہ اس کا ہماری محشت پہ کیا آثرت پڑتا ہے کیونکہ دیکھیں ہماری جو محشت کا معاملہ ہے وہ مین معاملہ تو ہماری محشت کا معاملہ ہے اور ہماری محشت جڑی ہوئی ہے اور استحقام کے ساتھ تو سیاسی استحقام کیسے آئے گا جب آپ کے جو آپ کے سابق اپوزیشن لیڈر ہیں قومی اسمبلی میں وہ یہ کہتے ہیں کہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ ہمارے بڑوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ 15 فروی سے ایک ہفتہ پہلے یہ ایک ہفتہ بعد الیکشن ہو جائیں گے اور استحقام نے یہ بھی کہا کہ پہلے فیصلہ یہ ہوا تھا کہ بہت طویل مدت کیلئے الیکشن نہیں کروانے لیکن اب فیصلہ بڑوں نے یہ کیا کہ نہیں فروی میں کروا دیں لیکن جو الیکشن کمیشن کا علامی ہے اس کے مطابق تو الیکشن بالکل نظر نہیں آرہے کہ یہ نہیں نظر آرہا کہ الیکشن فروی میں ہو جائیں گے تو ایسا نہیں ہے دیکھتے ہیں بارال چیزیں کے سر آگے بڑھتی ہیں لیکن بڑی کنفیون ہیں بڑی چیزیں ہیں اور ایک عجیب سی صورتحال ہے اس تارے خنیریوں میں دیکھنا ہوگا کہ عدلیہ کیا کیا کردار ہے کیونکہ سپرنگ گوڈ اور پاکستان میں سپرنگ گوڈ بار نے وانیٹی فور تری کے تحت ایک معاملہ لے گئے ہیں وہ اور اس میں انہوں نے عدالت کو کہا ہے کہ آپ نوی دن میں الیکشن کا حکم دیں اور اس میں یہ بھی آپ دیکھیں کہ آج ہی بول پہ جو خبر ہم نے دی کہ کل جو چیف جیسٹ پاکستان ہے ان کی ملاقات ہوئی چیف علیکن کمیشنر کے ساتھ دو گھنٹے کی ملاقات تھی اب اس میں کیا ہوا ہے کوئی تفصیلات سامنے نہیں ہیں کہ اس میں ہوا کیا ہے تو اس میں جو ساری کا سارا معاملہ ہے وہ سپرنگ گوڈ کے پاس ہے کیونکہ باتی تو نظر آتا ہے اب جو نگران حکومت آئی ہے ظاہر ہے وہ تو نہیں چاہے گی کہ ان کی پاور جائے بلکل اسی طرح سے جیسے آپ کے نگران بیٹھے ہیں سی ایم دو جگہ پہ آپ کے ادھر پنجاب میں اور کے پی کے میں ان کے مزے لگے ہیں وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ سب کے سامنے ہیں اب کیا کوئی پاور چھوڑتا ہے کبھی بھی نہیں چھوڑتا کیا یہ نگران سیٹ اپ چاہے گا کہ ان کا اقتدار ختم ہو کبھی بھی نہیں چاہیں گے تو یہ تو پھر آئندہ کے لیے بھی ہو جائے گا کہ آپ نگران سیٹ اپ لائیں گے ویلکم بیک آرمی چیف جنران آسف منی کی جانت سے ایک اہم بیان جڑاوالا سانحے کے حوالے سے سامنے آیا ہے انہوں نے کہا کہ اقلیتوں کی آقلاف ادم تحفظ کے حوالے سے کوئی بھی چیز برداشت نہیں کی جائے گی جڑاوالا سانحہ انتہائی افسوسناک اور ناقابل برداشت ہے جڑاوالا جیسے واقعات کی کوئی گنجائش نہیں ہے آرمی چیف نے کہا کہ اقلیتوں کی خلاف ادم برداشت اور انتہا پسندی کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے جڑاوالا جیسے واقعے کی کوئی گنجائش نہیں ہے آرمی چیف نے کہا کہ جڑاوالا سانحہ انتہائی افسوسناک اور ناقابل برداشت ہے آرمی چیف نے کہا کہ جڑاوالا جیسے واقعات کی کوئی گنجائش نہیں ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ اقلیتوں کے خلاف ادم برداشت اور انتہا پسندی کی گنجائش نہیں ہے اسی پر بات کریں گے ہماری نمائند ہے خصوصی سلمان آمان سے سلمان بتائے گا آرمی چیف نے مزید کیا کہا جب الکل آج میں ستاب آرمی چیف پر اس لحاظ سے بڑا ہی امپورٹنٹ ہے کہ اس میں آرمی چیف کے جڑا والے کا اس کے حوالے سے ریمارک کے حوالے سے کومنٹ سامتے آئے ہوں اور اب جو یہ ایک سوال تھا شرکا کے جانب سے کیا گیا جڑا والا کی طرح حال کے بارے میں اس کے اوپر آرمی چیف نے جڑا والا کی پاکستان میں جو کوئی جگہ نہیں ہے کہ جو انٹرولنس یا عدم برداشت پھیلائے جاری ہے اس کی پاکستان میں کوئی جگہ نہیں ہے انتہا پسندی پر بمنی جو رویہ جو خیار کیا جا رہے خاص سبقے کے جانب سے سوسائٹی کے خاص طور پر اقلیتوں کے خلاف اس کی کوئی جگہ نہیں ہے اور انہوں نے واضح کیا کہ پاکستان کے تمام شہری جو ہے وہ براپر ہیں تمام شہریوں کے مصابی حقوق ہیں چاہے ان کا کوئی بھی مذہب ہو کسی بھی جنس سے تعلق رکھتے ہوں کسی بھی نسل سے تعلق رکھتے ہوں کسی بھی ذات سے تعلق رکھتے ہوں تمام شہریوں کے پاکستان میں برابری برابری پر مبنی حقوق ہیں مصابی حقوق ہیں اس قسم کے رویہوں کو جو کہ ہم نے سانے جڑا والا کے دوران دیکھے ان کو قطعی طور پر قبول نہیں کیا جا سکتا اور انہوں نے واضح کیا کہ کسی کو بھی قانون کو ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جائے کیوں اور وہ لوگ وہ ناثر جو کہ ایسے جرائم کرتے ہیں ایسے واقعات کے اندر ملفز ہوتے ہیں ان کو ہر حال میں انصاف کے کٹیرے میں لائے جائے گا بنیادی طور پر یہ آئیس پیار کا انٹرنشپ پروگرام تھا سالانہ انٹرنشپ پروگرام تھا جس سے تقریباً پاکستان کے مختلف یونیورسٹیز کے تین سو ستر سے زیادہ طلبہ و طالبات نے شرکت کیا اور انہوں نے کتاب کرتے ہوئے آدمی چیف نے نوجوانوں کو یوت کو پاکستان کا مستقبل قرار دیا اور ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کے مستقبل میں عام ترقی اور خوشالی کے لیے یوت جو ہے نوجوان نسل جو ہے بہت زبردست کردار ادا کرتے ہیں اور اسی حصے میں جب سوال جواب کی نشست ہوئی اس پہ جڑا والا کی بات ہوئی سانے جڑا والا کا ذکر ہوا اور آدمی چیف نے اس سوال ہے سب نے کومنٹس دی اور یہ بات واضح کر دی کہ پاکستان میں اس قسم کے واقعات کی اس قسم کے عدم برداشت پر یا انتہا پسندی پر مبنی رویہ کی کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی اور اس پس جو ہم نے انتہا پسندی پر مبنی رویہ دیکھ رہے ہیں آدمی چیف کا کہنا تھا کہ یہ پاکستان میں قطعی طور پر ناقابل قبول ہے ٹھیک ہے سلمان امان ہمیں آگرار کرنے کے لیے خبروں سے فلال اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزید کیجئے ہماری ویب سائٹ بول نیوز ڈاٹ کام اور دیکھتے رہیے بول نیوز ملک بھر سے جشن ازادی کی تقریبات بول نے دکھائی اپنی سکرین پر پاکستان کے چھتر میں یوم آزادی کا جشن بول نے سنائی پاکستان زندہ باد کے ناروں کی گونج بول کی سب سے بڑی ٹرانسمیشن میں پاکستان کا نام روشن کرنے والوں نے دیئے قوم کو پیغامات بے پناہ مشکلات کا سامنا کر کے اس ملک کو حاصل کیا آزاد قوموں کو بہت سی غربانیاں دینی پڑتی ہیں چھتر وائیوں میں آزادی کردی جو شکوش کے ساتھ منا رہا کیونکہ زندہ باد پاکستان یہ ہے بول کی پہچار سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے